اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو ہم لوگ سمپلی اس میں جو پاپولر ڈیزائن ہے اس کو بنانے کا طریقہ دیکھیں گے تو گائیز میرے پاس اپنا جو بنا ہوا ایک پکچر ہے یہ تھوڑا کلیر ہے باقی سے تو اس کو میں تھوڑا کر لوں گا پہلے سمپلی ہم نے اس کو کر لینا ہے اس کو تھوڑا میں ایڈجیسٹ کر لوں گا یہاں پہ اس کو میں سیو کر لوں گا اپنے ڈیسٹوپ پہ میں نے اس کو سیو کر لیا تو اب یہ جو سائز ہے یہ آلموسٹ کراپ ہو چکا ہے تو اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے ہم کورل راک کھولیں گے نیو کریں گے یہاں سے ہم اس کی فائل میں جائیں گے اور امپورٹ میں جائیں گے امپورٹ سے ہم وہی 3 ڈی فائل جو ہے جو ہم نے کراپ کی تھی اس کو ہم امپورٹ کر لیں گے اور اب ہم نے یہاں پہ اس کو ٹوانٹی فور انٹو ٹوانٹی فور کر دینا ہے فار ناؤ اب ہم اس کو نیکس ٹیپ بٹ میپ میں جائیں گے اور کنوالٹو بٹ میپ کر دیں گے یہاں پہ جو سیٹنگ ہے وہ بلیک این وائٹ ون بٹ رہنی ہے ٹری ہنڈڈ ڈی پی آئی رہنا ہے اور باقی کی جو انٹی الائزنگ اور باقی سیٹنگ وہ ہی رہنی ہے اوکے کر دینا ہے جب آپ اس کو اوکے کر لیں گے اب دیکھ لیں تھوڑا سا یہ تھوڑا سا سائز میں بھی ہے اس کے لئے ہم پہلے تو یہ کریں گے کہ اس وزیبل کرنے کے لئے کیونکہ بعد میں ہم نے اس کے ویکٹرز بنانے ہیں اس کو ہم رائٹ کلک کر دیں گے اور اس کو ریڈ کو ہم لیفٹ کلک کریں گے اب اس کو دوبارہ سے ہم نے ہاں پہ جو سائزنگ کرنی ہے وہ ٹوانٹی فائف پوائنٹ سیون اور ٹوانٹی فور پوائنٹ فور ٹوانٹی فور بائی ٹوانٹی فور کا ہو گیا ہوگا جب آپ آوٹر لیں گے اس کا تو اب ہم ایک سرکل اٹھائیں گے اور میچ کریں گے کہ اس کو پہلے ہم میلی میٹرز میں کر لیں گے اور یہ جو سرکل ہوگا یہ ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ کا ہوگا یعنی ہنڈرڈ ڈائیامیٹر کا ہوگا ایک یہ سرکل اور ایک چھوٹا سرکل ہم لیں گے ٹوانٹی سکس ایم ایم کا ہو یہ ایک چلی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پہلے سے یہ وال کلاک بنائی ہوئی ہے وہ میرے پاس اس کے جو ریڈی پیس ہیں وہ سیمپلز بھی ہیں تو ان کے سائز میں نے لیا ہے تو وہ یہ ہی آ رہے تھے تو میں ایک چلی اس امیج کو اسی کے ایکول کرنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں اب ٹوانٹی سکس کا اس پہ بلکل صحیح بیٹھ رہا ہے چھوٹا جو سرکل ہے وہ جو ہنڈرڈ کا ہے وہ اس پہ صحیح بیٹھنا چاہیے یہ آلمسٹ اس کے قریب ہو تو یہ تھوڑا سا اس میں بھی تھوڑا سا اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو ہم اس کو سکس فٹی کر کے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 24 into 25 پہ یہ بالکل fix آ رہا ہے اس سرکل کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے boundary کے قریب قریب ہی ہے تو یہ والا بھی اسی طرح کا یہ almost اس کے boundary کے قریب ہے تو اب ہم لوگ ان سرکلز کو یہ جو چھوٹے والے سرکلز ہیں ان کو copy کر لیں گے اور جہاں جہاں پہ یہ sizing ہم نے کی ہے وہاں پہ ہم paste کرتے جائیں گے ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو سرکل ہے وہ اسی position پہ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ پہلے والا tracing آپ کی ہوئی بھی ہے center بھی اس والے سرکل کے center کے اس میں ہونا چاہیے اس میں ہونا چاہیے area جو ہے ڈیفیوز بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ کوئی سرکل اگر چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ کا چھوٹا سرکل بنا دیں لیکن اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ جو سرکل ہم نے ایک دفعہ define کیا ہے وہ ہی آپ نے use کرنا ہوگا placing اس جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ جو actual bitmap create ہوا ہے اس کی جگہ پہ ہی placing ہونی چاہیے تو آپ کے یہ جو یہ یہ اور چار سرکل اور ایک سینڈر والا سرکل complete ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس one two اور باقی کے figures باقی کے جو ہیں numbers وغیرہ اس کی ہم tracing کریں گے یہاں سے ہم